بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور پانٹنا شروع کر دو اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے کم ملے تو قبرانا مت میرے گم کو یاد کر لینا تمہارے گموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے ندیب زیادہ پسندیدہ ہے فرمایا کہ جس پر ہمیشہ بھی کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہی ہو اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے جو ہمیشہ نبات سکتا ہے مولانا رومی نے فرمایا عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا باغ باغ انسان این جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں آن قریب تیس جھوٹے دعوے دار نکلیں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبی ہوں میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے در رہنی چاہیے ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اگر مجھے میرے عمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نین کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا مولانا رومی نے فرمایا انسان کا ظاہری جسم مچھر سے آجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتھوں آزمانوں کو گیر لیتی ہے مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا لوگ صرف پتھر کی موتی کو بت سمجھتے ہیں لیکن ہر وہ چیز بت ہے جو تمہیں خدا کی اطاعت سے کافل رکھے مولانا رومی دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطناک ہیں جو منفقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں واسطہ صرف اللہ ان اللہ قانا غبورم رحیم اور اللہ تعالیٰ سے بکشش مامو بے شک اللہ تعالیٰ بکشش کرنے والا مربانی کرنے والا ہے